چار گھنٹے آپ بیٹھ جائیں اس میں تو آپ کا باڈی سیلف ڈیالیسز موڈ میں آ جاتا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی میرا انونشن نہیں ہے یہ پہلے سے ہی سائنس ہے یہ تب کام کرے گا زیادہ جب اس کے ساتھ آپ کو ڈی آئی پی ڈائیٹ لینا ہے کیونکہ یہ کہ باڈی میں جو ویسٹ ہے اس کو تو باڈی سے باہر فیکتا جا رہا ہے لیکن ویسٹ کل دوبارہ نہ جم جائے باڈی میں اس کے لئے آپ ڈائیٹ کو چینج کر رہے ہیں ڈی آئی پی ڈائیٹ جس طرح سے آپ کا ہارٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک سے کام نہ کرے تو اسے بولتے ہیں ہارٹ فیلیر آپ یہ کھڈنی ہے جو ٹھیک سے نہیں کام کرے تو اسے بولیں کھڈنی فیلیر کیونکہ کام کیا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں جو بھی کچھ آپ کھاتے ہیں جو بھی کچھ آپ کے باڈی میں جاتا ہے یا تو باڈی اس کو یوٹلائز کر لیتا ہے یا پھر باڈی اس کو سٹور کرتا ہے یا جو ٹاکسنگ ہے اس کو باڈی ریلیز کرتا ہے جو باڈی کو چہیے نہیں ایکسس سوڈیم ایکسس پورٹیشن یا کرٹنائن یا یوریا تو بہت سارے ایسی چیزیں جو ویسٹ کی طرح باڈی میں بن جاتی ہے جیسے ہی ایک فارم سے دوسرے فارم میں انرڈی چینج ہوتی تو ویسٹ بنتا ہے مان لو آپ نے کاغت جلایا تو اپنے کاغت جلایا تو اپنے ہیٹ اینرڈی پروڈیوز کیا لیکن رہ گیا گیا ایش رہ گیا راک جیسے بولتے ہیں تو راک کیا ہے ویسٹ ہو گیا نا ٹھیک اس طرح سے باڈی راک پروڈیوز کرتی ہے انرڈی پروڈیوز کرنے کے لیے راک پروڈیوز کرتی ہے وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے اس ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے باہر یورین کے راستے پیشاپ کے راستے نحالنا یہ کڈنی کا کام ہے لیکن کڈنی یہ کام نہیں کر پائے گی تو کیا ہوگا وہ ویسٹ باڈی میں جمتا جائے گا وہ انسان باڈی میں اگر یورین جمتا جائے تو باڈی فولتا جائے گا اور فولے گا تو گبارہ کو فلاتے جائیں گے فلاتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا گبارہ جب بس کر جائے گا تو سیم ٹھیک ہیپننز باڈی آلسو تو کڈنی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ویسٹ باڈی میں جنگ جاتا ہے اس کو باہر نکالنا ہے اور جن کا کڈنی فیلیر بولتے ہیں وہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ ان کا ویسٹ باڈی میں بیلڈ اپ ہونے لگتا ہے ان کی پوٹیشن کی ماترہ بڑھنے لگتا ہے سوڈیم کا ماترہ بڑھنے لگتا ہے یا پھر یوریا کا ماترہ بڑھنے لگتا ہے ایسے بہت سارے جو کیمیکلز ہیں جو ایک لیمٹ میں ہونے چاہی ہیں ان کی ماترہ بڑھنے لگتا ہے اس سے سمجھ آتا ہے کہ کڈنی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان تھوڑا فولہ دکھنے لگے گا اس کے پیر سوڈے دکھنے لگیں گے تو this are the indication معلوم پیر آپ کے سوڈے ہیں تو آپ چلیں گے تو درد ہوگا پین ہوگا انفلمیشن ہو جائے گا گھا ہو جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے سارا اوبرال کڈنی فیل ہو گیا اس کا اس کی سوڈن کو دیکھ کے اس کے باڈی میں دباؤ زیادہ رہے گا تو this is what is called کڈنی فیلیر KFT تیسٹ ہوتا ہے کڈنی فنکشن ٹیسٹ تو آپ کا جو سوال ہے کہ اگر اس کو ڈیالیسیز پیشنٹ کو ڈیالیسیز نہیں کر آنکل سے جان سنیے آپ آج ڈیالیسیز کر کے آئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میں ہسپیٹل نہ جاؤں یا تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے یا کوئی لے جانے والا نہیں ہے تو کیا ہوگا ایسے پیشنٹ کا کیا وہ پیشنٹ مر جائیں گے وہ پیشنٹ نہیں مریں گے وہ پیشنٹ گھر پہ بیٹھ کے اپنا ڈیالیسیز خود کر سکتے ہیں بینا کسی مشین کے کیسے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں how you can do your own ڈیالیسیز یعنی کی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو سے this is one of the most revolutionary ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی at least ڈیالیسیز پیشنٹ کے لیے کہ آپ کسی بھی ڈیالیسی پیشنٹ جانتے ہیں یا آپ خود ہیں ایک دن کے اندر آپ کا ڈیالیسیز کی ضرورت ختم ہو سکتی ہے اور جندگی پر دوبار ڈیالیسیز کی لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ جو اب میں بتا رہا ہوں اگلے ایک منٹ میں وہ کریں گے تو تو وہ کیا ہے آپ دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے ایک اور ووٹر ٹب لینا ہے ایک بات بات ٹب آپ نے سب نے دیکھا ہے یہ ہے بات ٹب جو آپ کے باتروم میں ہوتا ہے جس میں آپ اس طرح سے بیٹ پائیں اس میں اور بیٹھنے کے بعد پانی کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ چالیس ڈگری سیلسیس اور پانی کہاں تک ہونا چاہیے پانی آپ کی گلے تک ہونا چاہیے ابھی یہ گلے تک نہیں ہے پانی میں تھوڑا اور پانی اس میں ڈال دیتا ہوں اور یہ میں بات ٹب میں پانی ڈال رہا ہوں یہ ڈالیسیس کا پیشنٹ ہے ابھی بھی گلے تک نہیں ہے تھوڑا سا اور پانی میں ڈال دیتا ہوں تک یہ پانی اس کا گلے تک پہنچ جائے اس طرح سے آپ کو اپنے یہ دھان رکھنا ہے کہ ڈالیسیس کی پیشنٹ کو کہ اس کا جو ہے یہ گلے تک پانی اس کے بات ٹب میں ہوں اور جب گلے تک پانی ہوگا اور چالیس ڈگری پہ ہوگا اور اگر پیشنٹ ایسے چالیس ڈگری والے پانی میں چار گھنٹے تک بیٹھا رہے تو ایک کام ہوتا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ ایکموسمریک پریشر ہے یہ یہ ون ایکموسمریک پریشر ہے اور گلے کے نیچے جو پریشر ہے وہ دو پرتیشت زیادہ ہے جب زیادہ ہوتا ہے تو ایسے میں اس کے جو ہارٹ کا جو پمپنگ ہے سو ہارٹ کا جو آؤٹپوٹ ہے وہ بیس پرتیشت بڑھ جاتا ہے پلس اس طرح سے بیٹھنے سے پیر کا کھونے وہ اوپر آ جاتا ہے ان دونوں ستیتی میں آنے کے بعد باڈی کے اندر کچھ کیمیکل بدلہ ہوتے ہیں سب ہی میں جیسے باڈی کے کچھ کیمیکل ہے جیسے رینین ایک کیمیکل ہے یا پھر نور اپیرین ایک کیمیکل ہے ویسو پرسین ایک کیمیکل ہے یہ سارے کم ہونے لگتے ہیں اور جیسی یہ کم ہوں گے تو باڈی اپنا ڈیالیسز سوچ آن کر دیتا ہے یعنی کہ اس کے باڈی سے سوڈیم نکلنے لگے گا اس کا پورٹیشن کم ہونے لگے گا اس کا کرٹینین کلینس ہوگا اس کا یورین آؤٹپوٹ بڑھ جائے گا اس کا یوریا بڑھ جائے گا اور اس کا ویٹ بھی کم ہونے لگے گا تو مطلب یہ کہ اگر یہ چار گھنٹے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا باڈی سیلف ڈیالیسز موڈ بنایا جاتا ہے تو ہسپیڈل جا کے مشین میں چار گھنٹے نہ بیٹھ کے آپ یہ جگہ اپنے گھر پر کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈیالیسز ایک دن کے اندر چھوٹ سکتی ہے آپ کا بلٹ پریشر بھی نیچے آ جائے گا بلٹ پریشر کی دوائی چھوٹ سکتی ہے ایک دن کے اندر اور ڈیالیسز پر جو کھٹ چا ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے اور ہر دن یہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا رہے گا اور جب ایسا وہ کرے گا کچھ دنوں تک قریب ایک مہینہ تو اس کے بعد یہ نہیں بھی کرے گا تو بھی اس کا باڈی کڈنی واپس ریوائی کر جائے گی مطلب اب اس کو کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ تب کام کرے گا زیادہ جب اس کے ساتھ آپ کو ڈی آئی پی ڈائیٹ لینا ہے کیونکہ یہ کر رہا ہے باڈی میں جو ویسٹ ہے اس کو تو باڈی سے باہر پھیکتا جا رہا ہے لیکن ویسٹ کل دوبارہ نہ جم جائے باڈی میں اس کے لئے آپ ڈائیٹ کو چینج کر رہے ہیں ڈی آئی پی ڈائیٹ تو ڈی آئی پی ڈائیٹ دو کام کرے گا تو باڈی کا میں دوبارہ ویسٹ جم لے نہیں دے گا اور دوسرا جو ڈیٹس کڈنی سلس ہیں نئے سلس کو پیدا کرنے میں ہلپ کرے گا لیکن آپ جو جمع ہوا جو راک ہے باڈی میں اس کو یہ نکال دے گا ایک طرف سے باڈی سے ویسٹ نکالتے جا رہے ہیں دوسرا طرف نیا ویسٹ جمع نہ ہو ڈی آئی پی ڈائیٹ پہ آ رہے ہیں تو ایسا ہم کرتے ہیں اپنے کڈنی پیشنٹس کے ساتھ ہمارے پاس کتنے ہی کڈنی پیشنٹس ہیں جو ایک ٹائم پہ ڈائیلیسز پہ تھے لیکن آج وہ ڈائیلیسز پری